نمسکار آپ دیکھ رہے انڈیا ٹی وی میں ہوں پیناز اور اس وقت پورا دیش جسے کہیں تو ورلڈ چینٹین بننے کے جشن میں ابھی بھی ڈوبا ہوا ہے وہی خماری ہے اس وقت موقع ہی ایسا ہے سترہ سال بعد ٹیم انڈیا نے اتحاس رچا ہے اور ٹرکٹ کے اتحاس میں دوسری بات ٹیم انڈیا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جیتی ہے یہ جیت بہت خاص ہے کیونکہ ابھی ورلڈ کپ فائنل جس طرح سے ہم نومبر میں ہارے اس کے بعد جو زخم ہے نا وہ بلکل تازہ تھے اور اس کے بعد اس خاص جیت نے اس پر مرہم لگانے کا کام کیا ہے اور دیش کو خوشی بنانے کا موقع دیا ہے بھارت اس ورلڈ کپ میں ایک بھی میچ نہیں آ رہا ہے ویجے پت تک پہنچنے کے لیے کس طرح سے بھارت کی سینہ نے شروع سے ایک چیمپین کی طرح سے کھیلا اور آپ کو بتا دیں کہ یہاں بڑے بڑے دگش تھے بڑے بڑے سٹار تھے بڑے بڑے سوال تھے کیتنی سینئر ٹیم آپ بھیج رہے ہیں ٹی ٹوینٹی کھیلنے کے لیے ان تمام سوالوں کا جواب دیا رہول دربیڈ نے کس طرح سے ایک ٹیم جو ہے وہ تیار کی اور کیسے یہ ورلڈ شیمپین بننے کا سفر ہم نے تیہ کیا ہے یہ پوری کہانی آپ کو سمجھائیں گے ہم اگلے تیس منٹ میں کس طرح سے میکنگ آف ورلڈ شیمپین یہاں پر اس پوری سیز میں دیکھنے کو ملی وہ تصویر دکھائیں گے لیکن سب سے پہلے جیت کے خماری کی بات کر لیتے ہیں جیت کے جنون کی بات کر لیتے ہیں جیت کے جذبے کی بات کر لیتے ہیں آپ کو تصویریں دکھاتے ہیں دیش کی الگ الگ حصوں سے کس طرح سے زبردست جشن جو ہے دیش بھر میں ہو رہا ہے اور ہر طرف ایک ہی بات ہو رہی ہے چاہے آپ نیتا کی بات کر لیں آپ بھی نیتا کی بات کر لیں سوشل میڈیا پر چلے جائیں آپ سڑکوں پر چلے جائیں چائے پر چرچا کر لیں کافی کیفے چلے جائیں ہر جگہ صرف اور صرف ایک بات ہے کہ یہ جیت خاص ہے یہ جیت بڑی ہے کس طرح سے چیمپین کی طرح سے ساؤت افریقہ کے موں سے جیت چھین کر آئے ہیں ان کے جبڑوں سے جیت چھین کر آئے ہیں اور 140 کروڑ بھارتیے جشن میں ڈوبے ہوئے ہیں بڑے شہر ہوں چھوٹے شہر ہوں بڑے لوگ ہوں چھوٹے لوگ ہوں خاص ہوں آم ہوں آتش بازی ہو رہی ہے ہر کوئی اپنے انداز میں بدھائیاں دے رہا ہے روہت کی ٹیم کے سوپر 11 کا گنگان ہو رہا ہے سپورٹ سٹاف ہو یا پھر راہول درویڈ کا شامدار کوچنگ ہو آئے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے روہت کی ٹیم جو ہے یہ وشو ویجیتہ بنی ہے کس طرح سے وشو چیامپین جسے کہیں ورلڈ چیامپینشپ جو ہے ہم نے کیسے حاصل کی ہے یہ بھی آپ کو سمجھاتے ہیں سب سے پہلے ٹیم انڈیا کے سپیشل 11 کون تھے روہت چرما، ویرات کولی، رشب پانت، ایک ایکسینٹ کے بعد واپسی، سورے کماری آدھا، اکشار پٹیل، شیوام دوبے، ہاردیک پانڈیا، روین جڈے جا، جسپرید بمرا، عرشدیب سنگھ، کلدی پیادب تو آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر سوال ہی اٹھ رہا تھا کہ بھائی آپ نے ویرات کولی اور روہت چرما جیسے سینئر پلیئرز جو ہیں وہ وہاں پر جائیں گے صحیح ہوگا کہ نہیں ویرات کولی کی فارم جو ہے وہ بہت خاص نہیں چل رہی تھی لیکن بڑے میچ کے کھلاڑی ہیں، بڑے میچ میں کھیلے اور ایسا کھیلے کہ ٹیم انڈیا کے لیے جیت جو ہے سنشت کی تو یہاں پر یہ ٹیم جو تھی کس طرح سے بنی اور کس طرح سے اس ٹیم نے لگاتار کنسسٹنسی کی کہ اگر روہت اور ویرات فیل ہو گئے پاکستان کے میچ میں تو رشب پنت آ گیا ہے سومرے کمار یادو پر سوال اٹھے انہوں نے کل کے کیچ سے بتا دیا کہ بھائی وہ کیچ نہیں تھا وہ ورلڈ کپ اپنے ہاتھوں میں لیا تھا اسی طرح سے اگر اکشر پٹیل کی بات کریں تو کل کے میچ کے وہ ہیرو اور ویلین دونوں ہو سکتے تھے جس طرح سے شاندار بلے بازی جب انہوں نے کی تب لگ رہا تھا کہ بھائی اکشر پٹیل نے ہی وہ کمال کر دکھایا لیکن پھر جب ایک اور میں چوبیس رن گئے تب لگ رہا تھا کہ بھائی اکشر پٹیل ہی میچ ہرانہ دے تو بہت دلچس مقابلہ جو ہے یہاں پر رہا تھا شیوام دوبے بھائی شیوام دوبے کو لے کر پورا ٹرولنگ ہوئی زبردست سب نے کہا کہ شیوام دوبے ٹیم میں کر کیا رہے ہیں کس لیے ہیں گولڈن ڈک پہ آؤٹ ہو رہے ہیں شیوام دوبے کیا کانٹریبیشن کیا ہے تو کل شیوام دوبے نے بھی اپنا کانٹریبیشن دیا ہاردیک پانڈیا ہاردیک پانڈیا نے پچھلے 6 مہینے میں کیا کچھ نہیں سہا ہے 6 مہینے کے اندر وہ ٹرول ہوئے ہوت ہوئے آئی پیل کا جو سیزن ان کا ٹف رہا لیکن ہاردیک پانڈیا نے دکھا دیا کہ کس طرح سے اپنا کام کمپوز برک رہا رکھتے ہو انہوں نے جو شاندار گیندبازی کی ہے اس سے کہیں نہ کہیں جس طرح سے ٹیم میں آئے اور جسپریت بومرا کی بات کریں جسپریت بومرا جنہیں کہا جاتا ہے تو بومرا نے بتا دیا کہ وہ کلاس اپارٹ ہیں ایک ورلڈ کلاس پلیئر ہے اور ایک بار نہیں دو بار نہیں کس طرح سے لگاتار وہ مین آف دی میچ بنتے رہے پھر پلیئر آف دا سیریز بنے ارشدیب سنگھ اور ارشدیب سنگھ نے جو کمال دکھا ہے جو بھوک دکھائی بہت زیادہ لائن لائٹ میں نہیں آتے ہیں لیکن اگر ان کے سٹیٹس دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کس طرح سے پوری کی پوری ٹیم جو ہے ایک جھٹ ہو کر میدان میں اتری اور لڑی اور جب جب کوئی ایک کھلاڑی کمزور پڑتا تھا تو دوسرا آتا تھا اور یہی بات روہت اور راہل درویڈ لگاتار کہتے تھے کہ بھائی یہ ٹیم ایسی ہے جو سب کو ساتھ لے کے ہم جیتیں گے کوئی ایک ستارہ چمکے گا نہیں ہوگا ہماری ٹیم ہی ستاروں سے بھری ہوئی اور اسی لئے ہم وولڈ چیمپئن ہیں اس کو بھی ڈیکوڈ کریں گے لیکن ذرا آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک ایک میچ در میچ کیسے ہم جیت کے رف بڑھتے گئے اور ایک بھی میچ نہیں ہا رہے ہم بالکل اپنے وجہ پت کی اور جو ہیں چلتے رہے اجے بن کر روہت شرما کی بات کریں بیک بون روہت شرما اور ویرات کولیس میں کوئی دورہ نہیں ہے سوپر ایٹ کے آخری میچ میں ایک تالیس وال پر بانوے رن بنائے تھے وہ شامدار پاری آسٹریلیا کو ٹورنمنٹ سے باہر کیا آسٹریلیا سے بدلہ لیا کیونکہ ہر ہندوستانی جب وہ میچ تھا پتہ تھا کہ میچ ہمارے لیے اتنا ایمپورٹن نہیں ہے جو ہمارا رن ریٹ ہے تمام سٹائٹس ہیں ہمارے فیور میں ہیں لیکن وہ بدلہ بہت ضروری تھا نومبر کا جو ورل کف فائنل کی ہار تھی جو ایٹیٹیوٹ تھا آسٹریلیا کے کھلاڑیوں کا ان کو جواب دینا ضروری تھا کہ ہمارا وہ ایک برا دن تھا تیم ہم تم سے بہتر ہیں تو آسٹریلیا کو ٹورنمنٹ سے باہر کیا سیمی فائنل میں میچ ویننگ باری جو ہے وہ بھی روحیت شرما کے بلے سے نکلین کے خلاف مشکل پچ پر ستاون رن کا یوگدان دیا کیاپٹن وز لیڈنگ فرم دا فرنٹ چاہے وہ پورے میچ کی ٹین سیچویشن میں جو ہے وہ اپنی کامنس بنا کر رکھنا ہو مسکراتے رہنا ہو پریشر نہ تو خود پر دکھایا حالانکہ بعد میں انہوں نے ضرور کہا کہ بھئی میں پوری رات سویا نہیں نیند نہیں آئی زاہر سی بات ہے اتنا بڑا مقابلہ تھا اور آٹھ مہینے میں آپ دوسری ہار یا اس طرح سے کسی بھی طرح سے اس کپ کو اپنے ہاتھ سے جانے دینا جو ہے وہ نہیں سہ سکتے تھے تو یہاں پر ویرات کولی کی بات کر لیتے ہیں ویرات کولی ویرات کولی کو کہا جاتا ہے بڑے ماچ کے کھلاڑی ہیں لیکن پھر آروپ لگتے ہیں کہ بھئی اپنے لیے کھیلتے ہیں لیکن ویرات کولی کے اگر ہم بات کریں فائنل میں پلیئر آب دہ ماچ بنے روہج شرما سے جب پوچھا گیا بھئی ٹیم میں کیا کر رہے ہیں ویرات کولی لگا تھا رہے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک فلوپ ہوتے جا رہے ہیں ویرات کولی نے خود جب وہ ماچ کے بعد پوسٹ کانورسیشن کے لیے آئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہاں میں جو ہوں خود نروس تھا خود confidence میرا کم تھا emotional ہو گئے وہ بولتے ہوئے لیکن انہوں نے پتا تھا کہ آج کرو یا مرو کی ستھی ہے یہ میرے کریئر کے لیے ایک سوڑنے مفسر ہے اور اسے میں اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دے سکتا اتحاس رچنا ہے ایک آپ ہاتھ سے فسل نہیں سکتا اور دیکھیں فائنل سے پہلے تک سات میچوں میں صرف پچھتر رن کا کانٹریبیشن دے کے سوالوں کے گھیرے میں لگاتار ویرات کولی تھے لیکن اس کے بعد دمدار واپسی کے آلچکوں کو قرارہ جواب دیا مشکل وقت میں چھتر رن کی پاری اس وقت کھیلی جب ٹیم انڈیا کے لیے سکور بورٹ پر سو کرن بھی بنانا مشکل ہو رہا تھا اب ویرات اور روہت دونوں نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے سنیاز کا اعلان کر دیا اسے میں اس فورمیٹ من کی جگہ کون ہوگا کیونکہ ویرات اور روہت جیسے خلاڑی میدان کے اندر اور میدان کے باہر کم ہی دیکھنا کو ملتے ہیں انہوں نے اپنی لائف میں ایسے دور دیکھے ایسے اتار چڑھا فیس کیے ہیں جس سے وہ نہ صرف نکلے ہیں بلکہ ویشو ویجیتا بنے ہیں کیونکہ آپ کے لئے چوکر ساؤت افریقہ کی ٹیم کو چوکرز کیوں کہا جاتا ہے میچ ان کی پکڑ میں تھا پوری طرح سے پکڑ میں تھا دی ٹوئنٹی میچ میں 30 بالز اور 30 رنز کچھ بھی نہیں ہے لیکن کس طرح سے وہاں پر وہ چوک ہوئے اور ٹیم انڈیا نے اپنی جسے کہتے ہیں نا کہ جو انوبھاو تھا جو ہار کے بعد سیخا تھا وہ سب کچھ ساتھ لے کے چل رہے تھے باندھ کے چل رہے تھے اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ان کے موں سے جیت جو ہے وہ چھین کر لے آئے hang your boots when you are on top جہاں ویراد تور ووہت نے جس طرح سے ٹی ٹوئنٹی سے اپنے سنیاز کا اعلان کیا وہ بھی تب جب آپ نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جیتا ہو اور ایک اچھا contribution آپ نے انڈیویجول پلیئر کے طور پر بھی دیا ہو اور تب آپ کہتے ہیں کہ نئی بس اب ہو گیا آپ ینگ جنریشن کو آنا ہے تو جو آروپ لگتے تھے نا کہ ٹیم انڈیا کے کھلاری پتا نہیں ہے کب ریٹائر ہونا ہے ان کو کہا جاتا ہے فورس ٹو ریٹائر ہوتے ہیں تو اب شاید ٹیم انڈیا کے کھلاری بدل رہے ہیں یہ ٹیم بدل رہی ہے انہیں پتا ہے کہ آپ پیک پر پہنچ کر آپ کہیے کہ ٹھیک ہے میں نے اپنا کام کر دیا کوئی فارم خراب نہیں ہے اب میں جا رہا ہوں لیکن آپ کو بتاتے ہیں شرما جی کے بیٹے کی بڑی چڑچہ ہو رہی ہے شرما جی کے بیٹے نے جس طرح سے دہا دھار پردرشن کیا ہے اپنے بلے سے اپنی کپتانی سے اور جس طرح سے ٹیم کو ایک بری ہار کے بعد باؤنس بک کر آیا اور جس طرح سے راہل کے ساتھ مل کر یہ ٹیم بنائی ہے تو سب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ٹیم انڈیا میں شرما جی کا لڑکا جو بہت ہی میڈل کلاس فاملی سے آتا تھا ایک مہاراشین فاملی سے کس طرح سے ٹیم انڈیا کا ہٹمن بنا کیسے مومبائی کی بوری بلی کی گلیوں کی مٹی میں دھو لڑاتا کرکٹ کھیلتا ہے لڑکا آج 140 کروڑ ہندوستانیوں کا ہیرو ہے تو بھئی فائنل تک کا سفر آسان نہیں ہونے والا تھا تو فائنل تک پہنچنا مشکل تھا پچ ساتھ نہیں دے رہی تھی کئی بار اور کچھ خلاڑی فارم میں بھی نہیں چل رہے تھے لیکن کس طرح سے کہ اگر میں آج میرا خراب دن ہے تو دوسرے نے میری ذمہ داری سنبھالی دوسرے کا خراب دن ہے تو ہم سب نے مل کے ذمہ داری سنبھالی اور اس طرح سے یہ ٹیم جو ہے ایک کلیکٹیو اپروچ کے ساتھ وشو ویجیتا بنی ٹیم سپیرٹ کے ساتھ ایک ٹیم کے ساتھ کھیلی نہ کہ ایک یا دو ستاروں کے ساتھ لیکن پھر بھی کس طرح سے یہ ٹیم وشو ویجیتا بنی ہے ذرا آپ کو بتا دیتے ہیں اگر فائنل میچ کے مقابلے کی بات گئی جائے تو فائنل میں ٹیم میڈیا کے جیت کے ہیرو جو ہیں ویرات کولی 76 رنگی شاندار پاری اس وقت جب آپ دیکھیں ایک کے بعد ایک آپ کے ویکٹ جو ہیں لگاتار گرتے جا رہے ہیں کپتان لوٹ چکے ہیں رشب پنٹ جا چکے ہیں تو اس کے بعد لگ رہا تھا کہ ہوگا کیا پنٹ بھی آؤٹ ہو گئے سکوریا کمار یادف سکائی بھی آؤٹ ہو گئے اس کے بعد لگا کہ کیسے کیسے اس ٹیم کو یہاں سے آگے لے جائیں گے شیوان دوبے پچھلی بار دک پہ آؤٹ ہوئے تھے تو لگ رہا تھا کہ کیا ہوگا شیوان دوبے تو اتنے زیادہ ٹرول ہوئے تھے کہ کیا کر رہا ہے ان ٹیم میں اب انہوں نے بتا دیا کہ دیکھیں جو پریشر وارا گیم تھا بڑا گیم تھا تو میں ایسا نہیں ہے کہ میں چوک ہو گیا ستائیس رنگ کی پاری کھیلی اکشار پٹیل کہ اس طرح سے ویرات کھولی جو ہے ایک طرف سے کریس تھامے ہوئے تھے کہ ٹھیک ہے میں یہاں پر ڈک کر رہا ہوں جو تمام ٹف بولز آرہی ان کو ڈک کر رہا ہوں تمہیں اگر کوئی موقع مل رہا ہے تو آپ ہٹ کریے تو یہاں پر انڈیویجول سکورس کی بجاہ کہ ٹھیک ہے کوئی مجھے کہے گا میں نے سلو کھیلا لیکن تم کو میں موقع دے رہا ہوں میں یہاں سے ایک چھوڑ سنبھالے ہوئے ہوں اور اکشار پٹیل کو کہا کہ تم مارو تو آپ دیکھئے کہ کس طرح سے ٹیم جو ہے وہاں پر ایک پورا مائنڈ گیم بھی کھیلی اور ایک ٹیم کے ساتھ بھی کھیلی ساؤت افریقہ ایک سمیں بہت ہی زیادہ مضبوط سٹی میں لگ رہا تھا جسپرید بمرا اس وقت آتے ہیں اور بمرا نے کس طرح سے وکٹ کی پر بلے واز کوینٹن ڈکاوک کا وکٹ لے کر میچ بھارت کی جھولی میں ڈال دیا ہے تو آپ دیکھئے کہ اس کے ساتھ ہی ہاردک پانڈیا نے آخر اوور میں جو شاندار گیند وازی کی ہے انہوں نے میچ میں تین وکٹ جو ہیں وہ جھٹکے ہیں تو ہاردک پانڈیا کا جو وہ آخری اوور ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ اوور کے بعد آپ ہیرو بھی بن سکتے ہیں ویلن بھی بن سکتے ہیں اور ہاردک پانڈیا پچھلے چھے مہینے سے اپنی نجی زندگی کی بات کرنے یا پھر آئی پیل میں ممبئ انڈینز کی کپتانی لینے کے بعد کس طرح سے انہیں میدان میں بھو کیا گیا کس طرح سے سینئس کے لادیوں نے بھی کہا کہ یہ غلط ہے تو بہت ساری آلوچنا کو ان کو سامنا کرنا پڑ رہا تھا لیکن کل شاید ہاردک پانڈیا نے سب کا جو ناراضگی تھی سب کے جو سوال تھے جو غصہ تھا سب دھو دیا اور یہاں پہ روہج شرما اور ان کے بیچ میں ٹیسل کی بات کہی جاتی ہے لیکن وہ ٹیسل کہیں دیکھی نہیں اور اس کے بات دیکھی ہے کہ کس طرح سے روہج شرما جو آتے ہیں اور ان کو چوم لیتے ہیں اور غوضی میں اٹھا لیتے ہیں تو بہت کچھ کہہ رہی تھی وہ تصویریں اور یہاں پہ ارشدیپ سے ان کو نہیں بھول سکتے ہیں یوبا کھلاڑی ہیں اور کس طرح سے ہر میچ میں کنسسٹنسی کے ساتھ بھومرہ اگر لائم لائٹ لے جاتے ہیں من آف دی میچ لے جاتے ہیں لیکن ارشدیپ ان کو دوسرے انڈ سے اتنی ہی بخوبی کے ساتھ جو ہیں وہ سپورٹ کرتے رہتے ہیں تو یہ ٹیم ہے یہ کوارڈنیشن ہے ہمارے ساتھ دینیش موارہ ممبئی سے جڑ چکے ہیں اور روچی کمار لخنو سے جڑ چکے ہیں لیکن یہاں پر پہلے ممبئی ہی چلیں گے کیونکہ روحٹ شرما جو ہیں اور اتل بھاتی ابھی دلیس ہیں لیکن روحٹ شرما کی بات ہو رہی ہے کپتان نے وہ کر دکھایا ہے ممبئی کے لڑکے نے شرما جی کے لڑکے نے وہ کر دکھایا ہے جو ملال 8 مہینے پہلے رہ گیا تھا تو وہاں پر کتنا اتصا ہے کیونکہ زاہر سی بات ہے ٹیم میڈیا کی جیت ہے لیکن روحٹ شرما کپتان ہے تو ممبئی والے کھوڑے ایکسٹر خوش ہے جی بلکل دیکھئے ممبئی کرو کی خوشی کا آج کوئی ٹھیکانہ نہیں ہے ایک 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 تمام فین سے بات کرتے ہیں آپ مجھے باتائیے روحٹ شرما نے یہ جیت دلائیے روحٹ شرما کی وجہ صدق ہے لیکن بھارت کے آل پلیئرز اچھے کھلے اس لئے بھارت کو جیت ملے آپ کا کیا کہنا بتائیے کیا ہے اور روحٹ شرما کی کپٹینشپ میں جو ہوا ہے وہ اچھا ہونا جائے کہ یہ بیسٹ ٹیم تھی اور جو اس کی کپٹینشپ تھی وہ بھی سبسی اچھی تھی اکشت پڑے کی جو 24 اور کی اور گئی تھی اس کے بات جو کمبیک ہے انڈیا کا ہرشت دیپچے کا اور تھی بیسٹ ہوا تھا اس لئے بھارت جائے سے کوئی ٹیم نہیں ہے اور بیسٹ پاپا بولن پاپا انڈیا ورلڈ کپ اور اولویس اے ورلڈ کپ سوریا کمار یاداؤ کے کیچ کھی لے جا رہا ہے تو اس کے لئے اپنا ہیپی بورے ہو رہا تھا بھارت ماتا کی جی جی سمیہ تیس بول پر تیس رنج چہی رہے تھے تب تھوڑ ٹینچن تھا بیلد اپ ہو رہا تھا در لگ رہا تھا دل میں بیچے نہیں ہو رہی تھی آدھے جن نے ٹی وی بان کر دیا تھا اس کے بعد میں دو اور کے بعد سوچا نہیں تھا کہ ورلڈ کپ آئے گا پر آ گیا آپ ٹیم انڈیا تیکھا آپ جی چکے ٹیم انڈیا بھارت آنے والی ہے تو ممبائی میں کس طرح سے ان کا سواقعت ہونے والی کیا تیاری کیا آپ لوگوں نے تیاری تو بہت ہے پر جو کب چیئے رویس شرما کھیڑ لے لہا ہے ممبائی تا راجہ رویس شرما جانی جی بیٹنگ بہت بڑی بات آئیے آپ کا کیا کہنا آئیے آپ باتے آپ کا بتائیے آپ کا کیا کہنا تو دیکھئے چلیے تو جیت کا اتصاہ ہے اور رویس شرما زہر سے بات ہے ممبائی کے شرما جی کے لڑکے ہیں تو زہر سے بات ہے وہاں پر ان کی گھوشی جو ہے اور تمام میمز جو ہوتے ہیں ان کو لے کر وہ بننے ابھی اس سے شروع ہو گئے ہیں ہم روچی جی کے پاس اور عطل کے پاس بھی آئیں گے کیونکہ نیل بائٹنگ فائنل جسے کہتے ہیں فائنلز کا فائنلز یہ تھا اور اس کا سفر بھی میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں شروع کیسے ہوا اور کب لگا کہ ہاں یہ کب ہمارا ہے اور ہم اسے ڈیزرگ کرتے ہیں کیونکہ ہم ایک چیمپین کی طرح سے کھیل رہے ہیں اگر آپ تمام میچوں کو تھوڑا فلاش بیک میں جائیں گے اور ایک ایک کر کے دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم کس طرح سے کھیلیں پہلا میچ تھا انڈین ورسز آئیلنڈ کا اور یہاں پر سیکھے سب کو پتا تھا کہ ایک آسان میچ ہے آئیلنڈ کی ٹیم لیکن آئیلنڈ کی ٹیم میں دوسری ٹیموں کو اچھی کاسی ٹف سپورٹ میں رکھا تھا بھارت کی جیت ہوئی تھی بومرہ نے چھے رن دے کر دو وکٹ لیے تھے ہاردک پانڈیا نے ستہائیس رن دے کر تین وکٹ عشدیب سنگھ نے پہتیس رن دے کر دو وکٹ لیے تھے رویٹ شرما نے باون رن بنائے تھے تو رشب پانت ایک ایسے ایکسیڈنڈ کے پاد آپ کمبیک کر رہے ہیں اور اتنے بڑی میچ میں اتنے بڑی ایوینٹ میں تو چھبیس رن وہاں انہوں نے جوڑے اور میں نے آپ دی میچ بنے تھے جسپرید بومرہ بومرہ کو تو تمام لوگ جتنی تاریف کر رہے ہیں وہ کمی لگ رہی ہے کہ ایک ورلڈ کلاس بولر ہمارے پاس ہے جو اب تک کہا جاتا تھا ٹیم انڈیا کے ہے اپنے بلبازوں پر نربھر رہتی ہے لیکن کل کے میچ میں دکھایا کہ ہمارے گیندباز بھی اتنی کمال کے ہیں اور فیلڈنگ بھی اتنی کمال کے ہیں اب کچھ بھی ایسا نہیں رہا ہے جو کمی ہوں تو اسی لئے ہم وشفی ویجیتا بنے ہیں تو پہلا میچ ہم نے جیت لیا دوسرا میچ آیا گروپ سٹیج کا اور یہ مقابلہ مہا مقابلہ تھا حالانکہ ٹیم پاکستان اب اتنی جسے کہیں مضبوط نہیں رہی تھی لیکن یہ مہا مقابلہ تھا کیونکہ پاکستان جب انڈیا کے سامنے آتا ہے تو ایک الگن دیاز میں کھیلتا ہے اور ہوا بھی ایسا ہی دوسرا میچ انڈیا ورسیس پاکستان بھارت ایک سو نیس رن بنا پایا سب کو ٹینشن تھی بھی لگ رہا ہے کہ اس بار ہار جائیں گے لیکن دیکھیں روہیٹ شرما تیرہ پہ آؤٹ ہو گئے ویرات کولی چارن منہ کر آؤٹ ہو گئے تو ایسے ٹاف میچ میں اپنے اس پرتیدوندی کے ساتھ میچ میں جس میں کہتے ہیں کہ بھی ویشو کپ میں اگر گلتی سے ہار بھی گئے پاکستان سے نہیں ہارنا ہے تو اس پریشر والے میچ میں بیالیس رن رشیف پند بناتے ہیں اکشار پٹیل بیس رن بناتے ہیں ایک سو نیس رن کا حالانکہ پچ بہت ٹاف تھی لیکن اس کے باوجود بھی کہا جارہا تھا کہ یہ ٹوٹل جو ہے کہیں نہ کہیں مانسط طور پر بورڈ پر بہت اچھا نہیں یہ ٹی ٹوینٹی کے مقابلے سے لیکن ٹیم انڈیا کے گیندباز ایک بار پھر سے چلتے ہیں جسپرید بومرہ چودہ رن دے کر تین وکٹ جھٹکتے ہیں ہاردک پانڈیا چودہ بیس رن دے کر دو وکٹ حاصل کرتے ہیں اور میراف دی میچ ایک بار پھر سے بنتے ہیں جسپرید بومرہ تو آپ دیکھئے کہ کس طرح سے بومرہ جو ہیں انہوں نے اس میچ میں بھی ایک شاندار طریقے سے بولرز نے میچ جو ہے وہ جتایا بولرز میچ نکال کے لے گئے پہلے دو میچ اب اس کے بعد اگلے میچ کی طرف آتے ہیں ہمارا جو اگلا مقابلہ تھا وہ مقابلہ تھا بھارت کا امریکہ کے ساتھ اور وہ ٹیم کیونکہ وہیں ہوسٹ کنٹری تھی لگتا نہیں تھا کہ بہت مشکل ہے لیکن کہیں نہ کہیں امریکہ نے 110 رن کا ایک ایزی ٹارگٹ دیا تھا عرشدیب سنگھ نے نورند ایکر چار وکیٹ لیے تھے ہاردیک پانڈیا نے دو وکیٹ لیے تھے اور سورک ماری آدف نے 50 کا سکور کھڑا کیا شیوام دوبے نے 31 اور رشب پاندھ 18 رن بنا سکے تھے اور مین آف دی مائچ عرشدیب سنگھ رہے تھے تو آپ دیکھئے کہ ایسا نہیں ہے کہ روہت ہیں ویرات ہیں تب ہی سب کچھ ہے یہاں شیوام دوبے بھی ہیں یہاں سورک ماری آدف بھی ہیں رشب پاندھ بھی ہیں بمرا بھی ہیں عرشدیب بھی ہیں ہاردیک پانڈیا بھی ہیں تو سب اپنا اپنا جو کانٹیبیوشن ہے وہ دے رہے ہیں تو آپ دیکھئے کہ یہاں پر نام بدلتے جائیں گے میچ در میچ تو اسی لئے پتا چلتا ہے کہ یہ ٹیم جو ہے وہ اتنی اچھی ہے کہ ٹاپ ٹو بارٹم آپ کو کوئی بھی میچ جتا سکتا ہے جو میچ وننگ پلیئرز ہوتے ہیں وہ اس ٹیم میں بہت زیادہ ہیں اب آئیے اگلے میچ کی طرف تو یہاں سے ہم اپنے تین میچ جیت چکے ہیں اگلا میچ تھا سوپر ایٹ میں انڈیا ورسز افغانستان تو 180 رن بھارت نے بنائے تھے لیکن افغانستان کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے تھا آسٹریلیا کو آرائے تھا سورو کماری آدف نے تیرے پن رن مانائے ہردیک پانڈیا نے 32 سورو کماری آدف یہاں پر مان آف دی میچ رہے تو اس بار مان آف دی میچ بڑھل گیا یعنی گیندباس سے بلے بازوں کی طرف خسک گیا سورو کماری آدف یہاں پر مان آف دی میچ رہے تو سوپر ایٹ میں شاندار آغاز کے بعد بھارت کا اگلا مقابلہ جو تھا وہ پڑوسی دیش بانگلہ دیش کے ساتھ تھا اور بانگلہ دیش میں یہاں پر دیکھئے روہت شرما نے اس ویرات کولی نے سہتیس رشب پنکھ نے چھتیس رشب دوووے نے چونتیس ہردیک پانڈیا نے پچاس رمڈا ہے ایک سو چھانوے یہاں بھارت کا سکور رہا تھا اور ایک اچھا سکور یہاں پر بانگلہ دیش کے سامنے خڑا کیا تھا بانگلہ دیش نے ایک سو چھالی سن پر ٹیم آل آؤٹ ہو گئی کلدی پیادو نے تین وکیٹ لیے جسپری دمرا نے دو وکیٹ لیے ارشدیپ سنگھ نے دو وکیٹ لیے من آف دی میچ بنے یہاں پر ہردیک پانڈیا تو آپ دیکھئے کہ ایک ہیرو نہیں ہمارے پاس ہمارے ہر خلاڑی ہیرو ہے ہر خلاڑی میچ وینر ہے تو اسی کا پریچے ہم میچ در میچ دے رہے تھے سوپر ایٹ میں آخری مقابلہ چاہتا تھا بھائی وہ مائٹی آسٹریلیا سے ہوا تھا اور یہاں پر مقابلہ نہیں تھا سب کہہ رہے تھے ہم اپنی پرانی جو ہار ہے نا اس کا بدلہ لینا ہے یہ سیمی فائنل سے پہلے سیمی فائنل کی طرح سے دیکھا جا رہا تھا اور یوں کہیں کہ ہندوستانی کافی ایموشنل ہوتے ہیں پتا تھا کہ انک تالیکہ میں بہت کچھ نہیں بدلے گا لیکن پھر بھی ایسا لگ رہا تھا کہ آج نہیں ہارنا ہے سینٹ لیوسیا کے دیرن سیمی سٹیڈیم میں آسٹریلیا نے ٹاؤس جیت کر بھارت کو پہلے بللے بازی کے لئے بھولا اور بھارت نے کیا شاندار بللے بازی کی اس دن روحٹ شرما ایسا لگ رہا تھا کہ انہیں نومبر کا وہ دن یاد آ گیا تھا 19 نومبر اور کہہ رہے تھے کہ آج تو بدلہ لے کر مانوں گا بانوانوں کی شاندار پاری انہوں نے کھیلی سورے کمار یادف نے ایک تیس رن بنائے شیوان دو بین اٹھائیس ہاردک پانڈیا نے سٹھائیس اور اس کے بعد گیند بازی دیکھئے آج دیپ سنگھ نے تین وکیٹ جھٹ کے آن سے تیس رن دے کر کل دیپ یادف نے دو وکیٹ لیے جسپری دنمرہ کو ایک کے وکیٹ ملا من آف دی میچ رہے ہٹ من روحٹ شرما تو جب میچ بڑے ہوتے ہیں تو وہاں پر دیکھی کس طرح تو روحٹ شرما انٹری کر جاتے ہیں ویرات کولی ابھی ساتھ دے رہے تھے کوچ بھارت کا دوسرا جو مقابلہ سیم فائنل میں تھا وہ وشویجیتہ انگلینڈ سے ہوا تھا پیشلے وشویجیتہ انگلینڈ سے گوانا میں انگلینڈ نے ٹوس جیتا اور بھارت کو بلدبازی کے لیے پہلے بولایا تھا بھارت نے یہاں پر 171 رن کا سکور کھڑا کیا روحٹ شرما نے ایک بار پھر سے کپتانی باری خیلی 57 رن کی سورے کمار یادعو نے 47 رن بنائے ہاردک پانی آئے 42 اور اکشر پٹیل نے 20 رن بنائے وہیں گیندبازی کی بات کریں کلدیب یادعو نے 19 رن دے کر 3 وکیٹ جھٹ کے اکشر پٹیل یہاں پہ کنشل ثابت ہوئے 3 وکیٹ لیے 3 کنشل وکیٹ انہوں نے لیے اور 23 رن دیے جسپریت برمبرا نے 2 وکیٹ لیے اور من آب دی مچ اس بار بنتے ہیں اکشر پٹیل تو آپ سوچئے کہ میچ در میچ ہم جو ہیں الگ خلاڑی الگ لوگوں کے ساتھ جو ہیں وہ اچھا پردشن کرتے گئے کسی ایک یا دو خلاڑی پر ڈیپینڈنٹ ہم نہیں تھے اور اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیزر کرتے تھے ویشو ویجیتہ برنا اطول بھاتی ادلی سے دینی شرمہ مومبائی سے روچی جی ہمارے ساتھ لکنا اس سے جڑی ہوئی ہے روچی جی مائچ آپ نے دیکھا تھا یا پھر ٹی وی ون کر دیا بھائی یا پھر ایک دم کیا تھا سب لوگ کہہ رہے ہیں ایک دم دھک دھکی ہو رہی تھی کہ جیتیں گے نہیں جیتیں گے کتنا تین سیچویشن تھی جی بلکل اور دیش میں شاید ہی ایسا کوئی ہوگا جو ٹی وی کے سامنے نہ بیٹھا ہو دیکھ رہا ہو ایک ایک بول پر دل کی دھڑکار بڑھ رہی تھی رات میں اور بس یہ لگ رہا تھا کہ اب جلدی سے ریزلٹ پتا چل جائے انڈیا یہ ٹی ٹوینڈی کا ورلڈ کپ فائنل جیتے گا ورلڈ چیمپئن بنے گا کی نہیں بنے گا اور جب لاسٹ بال ہوئی تب تو خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں تھا اور جہاں پر ہم رہتے ہیں وہاں پر آپ سوچ نہیں سکتی کتنے پٹاکے وہاں رات میں چھوٹ رہے تھے دیوالی میں اتنے پٹاکے نہیں ہوتے جتنے پٹاکوں کے آواز کل رات میں ہم نے وہاں پر سنی تو خوشی کا محول تھا جشن کا محول تھا لوگ سڑکوں پہ نکل آئے تھے اور اس سمیں ہم یہ مینی سٹیڈیم ہے راجہ جی پورم کا اور یہاں کرکٹ اکیڈمی ہے یہ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے ان کے اندر بھی بہت زیادہ خوشی ہے اور ان سب نے یہ دیکھی اتنے چھوٹے بچے ان سے بھی ہم پوچھ رہے تھے تم نے رات میں میچ دیکھا تو کہتے ہیں ہمیں جگہ ہوا تھا تو اب یہ ایک جلوس نکالنے جا رہے ہیں جشن کا انہیں لوگوں سے پوچھتے ہیں کل رات میں تم لوگ کتنے بجے تک جے گے بارہ بجے تک جے گے پورا میچ دیکھا جی دن نہیں آ رہی تھی نہیں تو کیا لگ رہا تھا من میں دک دک ہو رہی تھی کیا ہوگا نہیں ہم لوگ تو پتا تھا کہ انڈیا جیتے گی وہ کیچ کیسا لگا سوری کمار جبردست بہت اچھا رجی جی انسین کی بیس مومنٹ پوچھئے کہ اس تائیڈ وہ چلے گے تب کیا لگا کہ آپ کیچ ہوئے مجھے لگا کہ سوری کمار پکڑ لے گا جیسے آپ سے ان کی فیلڈنگ ہے وہ بہت بڑے فیلڈر ہیں لیکن 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 بیس مومنٹ کیا لگا کب لگا کہ نہیں اب تو بھارت ورلڈ کیپ جیتنے ہی جا رہا ہے ویشو چیمپین بنے جا رہا ہے جب جسپرید بومرہ نے یہ بولڈ کیا اس ٹائم کا سب سے بیسٹ مومنٹ تھا اور سوری کمار نے جو یہ ایک کیچ پکڑا جو ان ایکسپیکٹڈ تھا وہ میرے کو سب سے زیادہ بیسٹ لگا اچھا پھر جب میچ ہو گیا تو ویرات کولی اور رویت چرما نے کہا کہ اب ٹی ٹوینٹی نہیں کھیلیں گے ریٹائرمنٹ تو کچھ نراشا ہوئی لگا کی نہیں ابھی کھیل سکتے نراشا ہوئی امید تھی کھیلنے کی اور دو سال اچھا آپ کے کون اب بتائیے جیسے کل رات میں جب میچ دیکھ رہے تھے کب کبھی ایسا لگا کی میچ اب نہ دیکھیں کئی طرح کے ٹونے ٹھوٹکے بھی ہوتے ہیں پانی پیا ہے پانی پینے نہ اٹھیں تو اٹھے نہیں تو بہت ڈر لگ رہا تھا اندر ہی اندر ایسا لگ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا بس تیس بولوں پر تیس ان چاہیے تب لگنے لگا تھا ایسا لگ رہا تھا بس ہاری گئے پھر اچانک سے ایک دم چینج ہو گیا تب اچھا نگلے لگا تب دل کو سکون میرا بس ایک دو رونے والا موڈ ہو گیا تھا بلکل رجی جیس تو بچے نے سب کی بھابنائیں بیا کر دی ہیں ایک وقت ایسا آیا تھا جب لگ رہا تھا بس اب کیسے جیتیں گے بھائی کیا کریں گے مطلب تیس بولوں میں تیس وہ بھی تی ٹوینٹی میں لیکن یہ ٹیم انڈیا ہے اور یہ ورل چیمپین ہے اور یہ ورل چیمپین اس لیے ہیں کیونکہ یہ کسی کے موہ سے جیت کو چھین کے لانا جاتے ہیں دلی میں تو دلی کی سڑکوں پر انڈیا گیٹ کی بات کریں ہم ہر جگہ کی بات کریں تو ایسا لگ رہا تھا ڈیوالی من رہی ہے اور جلوس نکل رہے تھے رات کی باریہ واجے دو بجے تک میں آپ پر پولیس کو آکے انٹروین کرنا پڑا تھا جشن کی کماری ابھی بھی جاری بلکل پیناس دیکھئے بات ویجی پت کی ہو رہی ہے انڈیا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جیتا ہے تو ہم اس سمیں کرتا ہے پر موجود ہیں جو ٹھیک انڈیا ٹی وی جو انڈیا گیٹ کے بلکل سامنے ہیں کچھ لوگ یہاں پر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں میچ دیکھا کیا لگا سب سے اچھا سورے کمار یادف کی وہ کیچ اور یا پھر جس طریق سے بھومرہ نے بالنگ کریا ویرات کولی کی بیٹنگ کیا سب سے اچھا لگا میں کہنا چاہوں گا کہ بھومرہ جو پورے ورلڈ کپ میں اس کی بالنگ پرفارمیس رہی اور اس ٹورنمنٹ میں جیسے انڈیا نے بالنگ کی ہے exceptional بالنگ میں تو میرات پرلیقی اور جیسے کل میں دیکھ رہا تھا میراٹ کی انگ بیٹنگ میرے کو بہت سلو لگی بیٹ ویری کروشل انگ تھی گیٹ تارگیٹسanı تارگیٹ 177 اور انڈیا بالنگ اترگیٹ ساسندگ ایک سامنت میں بہت رہا تھا مجھے کہ مجھے کاری ہم لوگ ساک سکی جو ایڈان مار کرم اور او ساری کلاسین اور ڈیوڈ ملر کھیل رہے تھے بڑت ڈیوڈ بھومرہ بول کچھ اور لوگ یہاں پر موجود ہے ان سے بھی بات چل رہتے ہیں میچ دیکھا کیا سب سے اچھا لگا انڈیا ورلڈ کپ جیتی میرے کو تو ایسا لگ رہا تھا کہ تیس بال میں تیس رن بنانے اب کوئی چمتکار ہی انڈیا کو جیتا سکتا ہے اور وہ چمتکار سور کمار یادو کے کیش کی روپ میں پتہ نہیں بھگوان نے کہاں سے اس کو کیش کو بنا دیا اور انڈیا کا میچ بن گیا جی نہیں بھگوان نے تو بنایا ہی بنایا روہت نے بھی کہا کہ کچھ ایسا تھا کہ جب سب کچھ اچھا ہو رہا ہوتا ہے آپ پورا اپنا من دے رہے ہوتے ہیں پوری محنت کر رہے ہوتے ہیں تو بھگوان بھی آپ کا ساتھ دیتا ہے محنت کرنے والوں کا لیکن بھگوان کے ساتھ ساتھ یہ تاریف کرنی ہوگی ہے ہمارے کوچ کی سپورٹ سٹاف کی کہ اس طرح سے ٹیم انڈیا کی بیٹنگ بولنگ اور فیلڈنگ جو سب سے تک انسن ایشو رہا تھا اسے نکھارا ہے کہ ہم ایسے کیچ بھی پکڑ سکتے ہیں